خدا کے بعد محبت سب سے بڑی سچائی اور تحریک ہے محبت وہ وصف ہے جسے پا کر نابینہ دیکھ بہرے سن اور گونگے بول سکتے ہیں محبت وہ احساس ہے جو جلساتی توپ میں تھنڈک یخ بستہ موسم میں ہیدت اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی بکھیر دیتی ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بے زبان پرندے سے کروا رہے ہیں جو ایک انسان کی محبت میں اپنی پرواز بھول چکا ہے اس کی زندگی کا محور یہی ایک شخص ہے جس کے ساتھ وہ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے کبھی مجبوری میں اسے گھر یا کہیں اور چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنے محبوب کی یاد میں اداس راہ تکتا رہتا ہے اور اپنے مالک کو دیکھتے ہی اڑ کر اس کے کندوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مو سے دانہ کھائے بغیر پیٹ ہی نہیں برتا یہ اپنے مالک سے اندھی محبت میں اس قدر گرفتار ہے جو یک جان دو کالب کی مثال پر پورا اترتا ہے مجھے سار ان کا بچپن سے شوک ہے اور میں پندرہ دن کے اندر ان کو ہلا لیتا ہوں میرا اتنا تجربہ ہوا کہ پندرہ دن کے اندر کبتر کو ہلا بھی لیتا ہوں ساتھ اڑا لیتا ہوں اللہ ہو کہتا ہوں تو اللہ ہو کرتے ہیں اقبا ہو بولتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے ہیں کار میں بیٹھ جاؤں کار کی ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں دو کبتری کٹھے چار کبتری کٹھے میری ساتھ میں چاہوں پچاس کبوتر گاڑی کی ساتھ ساتھ جائیں گے پروٹوکول کی ساتھ یہاں پہ مجھے دس سال ہو گئے ان کو ساتھ اڑاتے ہو گئے تو میری ساتھ ساتھ اڑتے ہیں انہی سے سکھا ہے یہ میرے استاد ہیں کہ کبوتر نے کہا مجھے آنکھ دی اللہ نے تجھے حقل دی مجھے سمجھنے کی کوشش کر میری آنکھ میں حقل دی ہے جو تجھ چاہے گا میں ویسے کروں گا اور جو میں چاہتا ہوں کبوتر ویسے ویسے کرتا ہے میں بھی اس کی بات سمجھتا ہوں یہ بھی میری بات سمجھتا ہے بہت پیار کرتے ہیں مرزا میں بھی ویسے ان کی ذات پیار کرتا ہوں جی ہاں یہ ذکر ہے کبیر والا سے لاہور موڑ کے رہیشی مرزا اختیار بیک کا جو پچھلے کئی سالوں سے کبوتروں کی تربیت کرنے کے علاوہ انہیں اپنے بچوں کی طرح اتنے پیار سے پالتا ہے کہ ان کا کہنا ہے یہ میری والحانہ محبت میں سائے کی طرح میرے پیچھے اڑتے ہیں جس کی زندہ مثال میرے کبوتر کی ہے جس کا نام پیار سے میں نے موسن رکھا ہوا ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ موڈ سیکل پر سوار ہوں تو یہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے میرے ساتھ پرواز کر سکتا ہے اور جہاں اسے رکنے کا اشارہ کروں تو یہ اڑ کر میرے کندوں پہ آ جاتا ہے اختیار بے کا کہنا ہے کہ میں ایک کبوتر کو پندرہ سے بیس دنوں کی محنت سے تیار کر لیتا ہوں اور میرے کہنے پر کسی دوسرے کے پاس بھی چلا جاتا ہے اور میں اپنے اس دوست کو موسن کے نام سے پکارتا ہوں تو یہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا ہے کبوتر اور مالک کا یہ انوکھا پیار دیکھنے لوگ دور دراز سے میرے پاس آتے ہیں اور ہماری والحانہ محبت دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں پیار کی زبان انسان تو کیا حیوان بھی خوب سمجھتے ہیں شرط یہ ہے کہ پیار دل سے کیا جائے یہ ایک سو بیس کی سپیٹ میں موٹوسیکل ہو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں آپ کو بروقت مل سکیں